موسیقی تھاک کر خبر بے خوف زبان بے باق انداز نے کہوں نے خوشی کنگ فی پیول کنگ بنیر خواب MONد خوشی کنگ firmsیق نگوںW علاقہ کچھ کری کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں موسیقا 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 موسیقی 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 کر رہے ہیں ان کے خلاب مقدمے لکھے گئے ہیں تو وہ سارے ہٹائے جائیں ہم گنڈے بدماس نہیں ہے یہ ہماری ماتہ بہنیں جو یہاں ہیں یہ گنڈے بدماس نہیں ہے اور جو ہمارے جو آواز یوکاس کے اندر جو کام چل رہے ہیں جو انہوں نے چالو کر آئے ہیں وہ سارے کام بند کر کے ان پر یہ تھاستیتی لگائی جائے جب تک ہمارا سمدھان نہیں ہو جاتا ہے کسانوں کے ساتھ سہمتی نہیں بن جاتی ہے ہمارے گرام پردھان پر جو مقدمے جو مقدمے درج کیے گئے ہیں اور ان پر جو دھارائی لگائی ہیں وہ ساری واپس لی جائیں اور بارے بج کے پانچ میٹ ہو چکے ہیں اب ہم یہاں سے چل رہے ہیں تو اب یہ چل رہے ہیں اور انہوں نے بہت اس پر سبدوں میں بتایا کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں ڈیمانڈز یہ ہیں کہ جو تیہ ہوئا تھا جب دھرنا یعنی کہ جو بھوکر تال چل رہی تھی آمرے ننچن جب سماپت کیا گیا تھا تو ڈی ایم اور سمسیہ کا سمدھان نہیں ہوگا آباس بکاس پریشت کی جو منڈولا بیہار ہے اس میں نرمان کاریے بند رکھا جائے گا دوسری بات کام شروع کر دیا گیا کسانوں نے ویروت کیا گیا تو ان پر ایف آئی آر درج کی گئی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گنڈے موالی بتایا جا رہا ہے ہم اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کیا آپ لوگ جا رہے ہیں ہاں سے ہاں جی اچھا تیار ہیں جی رکیں گے نہیں کسی بھی قیمت پر نہیں رکھیں گے جی پولیس کے بحیثے تو نہیں جا رہے کہ مقدمے درج ہو گئے پولیس کے بحیثے جا رہے نہیں جی اور ہم جو ہے آباس بکاس کی انیچیو کرن یہاں سے پلان کر رہے ہیں کیا نام آپ کا فرندر دیا گیا کہاں جا رہے ہیں کاؤں چھوڑ گے باہر چلے جائیں کہیں بھی جائیں کیوں جا رہے ہیں آباس بکاس کی نیتے خلاب جا رہے ہیں یہ ساسن پرسن کیا کر رہا ہے کسانوں کے لئے بتاؤ آپ ہر ساسن یہ کہتا ہے کہ کسان 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 آپ نے دو سرکاریں دیکھیں جب آپ نے دھرنا شروع کیا تو سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی اب جب آپ نے بھوگڑتال شروع کی تب آپ کی بھارتی جنتہ پارٹی ستہ میں آ چکی تھی تو دو سرکاریں آپ نے دیکھی ہیں تو آپ کیا مانتے ہیں وہ بھی ایسی تھی کہ یہ بھی ایسی ہے کیا کہتے ہیں ہماری سنوائی نہیں ہو تو یہ بھی ایسی ہے ہمارے تو یہ بھی ایسی ہوگی کسانے لے سارے سرکار ایسی ہیں جی کسان ہے پکس کی ایک سرکار نہیں ہے اب آپ یہاں دیکھ رہے ہو کسان صبح سے پریسان ہے بھوکہ پیاس ہے پلائن کر رہا ہے لیکن پانی وغیر کی کوئی ویبستہ کی گئی ہو کوئی ویبستہ نہیں ہے پرسانی طرز کو کوئی ویبستہ نہیں ہے کوئی بات بھی کرنے نہیں آرہا جی ترون کمار ترون جی آپ تو یوہ ہیں لوگوں کو سمجھائیے یہی رہے کہ اپنی لڑائی لڑے نا پلائن کیوں کر رہے ہیں پہلے تو کسان پریسان تھے ہی آواز بھکاس کی نیتیوں کے خلاف اب اور بھی مجبور ہو گئے ہیں جو کی پرساسن نے کسانوں خلاف مقدمے درج کر دیئے ہیں تو مجبور ہی ہے کسان کیا کریں انہیں پلائن کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تو گاؤں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا ان مقدموں کو ختم کرانے کے لیے مقدمے 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 تو ختم کرنے ہی چاہیے کسانوں کے جو ان کے پر جھوٹے مقدمے درج کیے گئے دوسرا جو ہماری لڑائی چل رہی تھی وہ ہماری مانگ پوری کیا پولیس گھروں میں چھاپے ماری کر رہی ہے گرفتاری کے لیے اندر بھی گھوم بری بولیش اور ویسے سیویل میں ویسے گھوم بری ہے گاؤں میں پی ایسی تینات کر دی گئی ہے اس وجہ سے بھی کسانوں میں خوف ہے کیا کریں مجبوری ہے انہیں پلائن کرنے کے لیے مجبور کیا گئے تو گاؤں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجبوری میں گاؤں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیسانوں کے ساتھ بہت برمانت دیکھئے ایسا لوگ سنتر میں پہلے کبھی نہیں ہوا جس طریقے سے سانتی پوری واتر انہوں میں کسان اپنا دھرمہ دے رہے تھے جائج بات کے لیے کیونکہ آواز وکاس نے بہت ہی انرث کیا ہے اپنی ہی باتوں سے مکر گئے ہیں انہوں نے آسواسن دیا تھا ڈی ایم نے اور ایسے سی صاحب نے کہ ہم یہ پانچ آدمی کرتے ہیں وارثہ لاب کے لیے لیکن پھر دھوکہ دیا کہ ان کو ہٹا کر یہاں میں آپ سے آپ ایک سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کسان گئے ہیں ڈی ایم کے پاس مٹنگ کرنے انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ نہیں آ رہے ہیں وہ کسان نہیں ہے ایسا بھی وہ نہیں ہے اس ٹیم میں وہ نہیں ہے کسان جو گئے تھے وہاں وہ کسان نہیں تھے وہ چلے کیسے گئے پھر پرساسن انہوں نے بنایا ہے ان کا جو سمجھ پرساسن کسانوں کے اندر پھوڈ ڈال رہا ہے ان کی راجلی کی یہ ہے انہوں نے بھی لکھ کے دے دیا کہ ہم گئے نہیں انہوں نے بھی اپنی آئی ڈی لگا کے وہاں پہ گائے تو ہیں ہمارے کئی پترگار ساتھی تھے وہاں پہ وہ گئے ایڈی ایڈی ام صاحب سے بات ہوئی ہے ان کی تو گئے تھے نا جو اپنے کھنڈن کر چکے ہیں لکھت میں جو بھی کسان وہاں وارتہ میں گئے تھے انہوں نے لکھت میں دے دیا ہے کیا گھنڈن گیا گئے تو نا نہیں گئے تھے وہ وہاں پہ انہیں بھلا لیا پھر انہوں کا تھوڑ دیر بیٹھنا ہے پھر انہوں کو وہاں بٹھا کے تھوڑ دیر ان سے بوچھ کے پھر بھیجے انہوں نے میڈم نے بول دیا کہ ڈی ایم نے لکھتا ہو گئے جاؤ ان کے بیئر بات کرے ہی ان کی بارتہ ہوگا آپ کوٹ میں جائیے یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا وہ کسان بھی خندن کر چکے ہیں وہ کسان ہیں یہاں جو گئے تھے وہ لکھت میں دے چکے ہیں دی ام کو جو گئے تھے کسان انہوں لکھت میں دے دیا ہے کہ ہمیں دھوکے سے بلائے گا یہاں پہ وارت کرنے کے لیے اور جو مین مددہ تھا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تو انہوں نے خندن کر دیا ہے اس کا تو ان کا صاف کہنا ہے کہ جو انہوں نے دیا تھا دن کے بارہ بجے کا بارہ بج کے پانچ منٹ سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور کوئی پرشاسنی کا دکاری ان سے بات کرنے نہیں آیا ہے تو پرشاسن نے بھی کہنا کہیں پرشاسن بھی یہ سوچ رہا ہے فود ڈالو راج کرو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے تو اب دیکھنا ہمیں بھی یہ دلچسپ ہوگا کہ کیا یہ پلائن کرتے ہیں کیا پرشاسنی کا دکاری ان کو روکنے آتے ہیں کیا یہ خود ہی روک جاتے ہیں تو یہ سریج ہماری جاری ہے ہم پہلے بھی اس پہ کفریج کر چکے ہیں آگے بھی جاری ہمارا رہے گا لیکن تصویروں جو دکھائی دے رہی ہیں وہ یہی دکھائی دے رہی ہیں کہ ناراض کسان یہاں سے پلائن کرنے کے لیے بیوش ہے فیلحال میں کیمرہ مین سلمان ملک کے ساتھ اکرم رئیس کان دھاکڑ کبر کے لیے